السلام علیکم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت میں آج ہم بات کرتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عمال اور عمرات وہ لوگ جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا خراج کے وصول کرنے کے لیے آپ نے جن لوگوں کو عامل بنایا تھا کہ وہ جا کر خراج کی وصولی کا کام کریں اس کی لکھت پڑھت کریں تو فلالیچ کے والا علاقے پر عبداللہ بن دسمیتہ کو آپ نے مقرر کیا بانقیہ اور بسمہ پر جریر بن عبداللہ کا آپ نے تقرر کیا اسی طرح نہرین پر بشیر بن خصاصیہ کو اور تستر پر سوید بن مقرن المزنی کو اور روز مستان پر ابن ابیعت کو اس انتظام کے باعث تمام علاقوں کا خراج جو ہے وہ پچاس دن کے اندر حضرت خالد تک پہنچ جاتا تھا اور سرحد کی حفاظت کے لیے آپ نے جن عمرہ کا تقرر کیا ان کے نام بھی کتابوں میں آتے ہیں ایک تو درار بن العزور ہیں یہ اسی طرح درار بن خطاب ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اسی طرح مثنہ بن حارثہ ہیں درار بن مقرن ہیں قاقہ بن عمر ہیں پسر بن نبی رحم ہیں اور عطیبہ بن نحاس ہیں یہ لوگ سیب کی سرحدی چھاؤنیوں پر پہنچ کر مملکت کی سرحد کے ساتھ ساتھ قیام پذیر ہو گئے حضرت خالد نے حکم دیا تھا کہ دشمن پر حملہ کرتے رہو اور اسے چین سے بیٹھنے نہ دو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی سرحد سے آگے دجلہ کے کنارے تک سارا علاقہ دشمن سے چھین لیا تھا عمراء اور عمال کے تقرر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے مزید خون ریزی روکنے اور اہل فارس پر تمام جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ فی الحال ملتوی کر دی اور آخری تنبی اس سے پہلے دینا ضروری سمجھی اور آپ نے دو آدمی بلائے ایک کا نام مرہ تھا اور ایک کا نام حسقیل انہوں نے آپ نے دو خط دیئے ایک خط خواس کے نام تھا کہ جو فارس کے خاص خاص لوگ ہیں اور دوسرا عام عوام کے لئے مرہ کو آپ نے ملو کے فارس کی طرف بھیجا اور فرمایا یہ خط لو اور اسے ملو کے فارس کے پاس پہنچا دو جو فارس کے بڑے بڑے روسان ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ وہ یہ ان کو عیش و آرام کو ان کو تلخ کرا دے گا یا یہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور ہم سے مسالحت کر لیں گے تو جو خط آپ نے بھیجا اس کا مضمون کو جس طرح تھا کہ خط خالد کی جانب سے ملو کے فارس کے نام ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا نظام درہم برہم کر دیا تمہارے مکرو فریب کو ناکام کر دیا اور تم میں اختلاف پیدا کر دیا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس میں تمہارا ہی نقصان تھا اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہماری اطاعت قبول کر لو اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم کے سامنے مغلوب ہونا پڑے گا جو موت کچھ سے زیادہ پسند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی حسقین کو جو خط دیا آپ نے وہ سرداران فارس کے نام تھا اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ یہ خط خالد کی طرف سے سرداران فارس کے نام ہے تم لوگ اسلام قبول کر دو سلامت رہو گے یا جذیہ دا کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ورنہ یاد رکھو کہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کیا جو موت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا تم شراب نوشی تو دو مختلف آپ نے خط لکھے ملوک کو الگ بادشاہوں کو الگ لکھے ایمپرر کے جو انڈر ہوتے ہیں نا چھوچٹے کینگز ان کو الگ خط لکھا اور یہ عام سرداروں کو الگ خط لکھے اس زمانے میں جب مسلمان دجلہ کی طرف فتح پر فتح حاصل کرنے میں مصروف تھے تو اہل فارس اور شیر کی وفات کے باعث اندرونی اختلافات میں الجے ہوئے تھے تخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر جو ہے ان میں عجیب سے معاملات چل رہے تھے اگرچہ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنے کے متعلق سب اس زمن میں متفق اور متحد تھے کہ حضرت خالد سے جنگ کی جائے گی مگر لڑائی کو ایک دوسرے پر وہ اندرونی طور پر ٹال رہے تھے ایک سال تک ان کی یہی کیفیت رہی اور مسلمان دجلہ تک سواد یعراق پر قبضہ کرتے چلے گئے اور ہیرہ سے دجلہ تک اہل فارس کا کوئی اثر باقی نہ رہا نہ اس علاقے کے لوگ زمین بنے سو ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت خالد سے باقاعدہ مہدے کر لیے تھے باقی اہل سواد یا تو جلاوطن تھے یا کہیں جا کے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے کسی لیول پر اس عرضے میں اہل فارس نے سواد بغداد میں مدائن کے قریب باہر سیر پر تو مدافعات کی لیکن باقی عرصہ بادشاہ بنانے اور معذول کرنے کے سوا اور کچھ نہ کی جب حضرت خالد کے خط ان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں کھولی اور انہوں نے اپنے اختلافات اور اپنے تنازعات ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے مطابق انہوں نے بل اتفاق فرخ ذات بن بندو ان کو شاہی خاندان سے نہیں تھا فرخ ذات بن بندوان نامتا ہے تو اسے عارضی طور پر انہوں نے اپنی سلطنت کا بڑا بنا دیا اور جب تک آل کسرا میں سے کسی شہزادے کی نامزدگی نہیں ہوتی ادھا جب حضرت خالد کو مفتوہ علاقوں اور سرداروں کی حفاظت کے انتظامات سے متعلق پورا اتمنان ہو گیا تو وہ قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ہیرہ میں اپنا نائے مقرر کیا اور خود عیاز بن غنم کی مدد کے لیے روانہ جنہیں حضرت ابوبکر نے عراق کے بالائی علاقے پتا کرنے کے لیے روانہ کیا تھا تو جو فرنٹ آرمی ہوتی ہے جو آپ کی بالکل مقدمت الجائش ہوتا ہے اس میں الاقرع بن حابس متعین تھے اور ہیرے سے چل کر حضرت خالد سب سے پہلے فل پہنچ اور وہاں سے پھر کربلا گئے کربلا کی فوجی چونکی پر عاصم بن عمر تھے یہاں آپ نے کچھ دن قیام کیا اور اس کے بعد کوچ کا حکم دیا اور یہاں تک کہ امبار پہنچ گئے اصل میں ہمارا اگلا ٹوپک یہی ہوگا کیونکہ امبار بغداد کے مغرب میں کوئی دس فرسخ کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہیں تو جنگ امبار پر ہم نے نیکس ٹائم انشاءاللہ بات کرنی ہے تو دہ باٹم لائن اس کے مقامی انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت خالد نے عراق کے شمالی حصے کے مشہور مرکز امبار کی طرف پیش قدمی یہ ایک کاروباری مرکز تھا اور ایک پرانا شہر بھی تھا یہاں غلے کے بڑے بڑے گودام تھے حضرت خالد نے آدھی فوج حیرہ کے مقام پر چھوڑی اور نو ہزار اپنے ساتھ رکھی فرات کو کسی مقام سے عبور کر کے امبار کے دامن میں تو بس یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی ساتھ قدری